اسلام علیکم ناظرین ہشپی نیوز میں آپ سبی کا استقبال ہے ایک اور چندہ چور کی کھلی پول جیہاں ناظرین تفصیلات کے مطابق امے سرور خان جو کہ ایک فانڈر ہے یتیم اور بیوان کے نام پر عادل خان نامی بزنس مائن جو کہ تھائلینڈ کے رہائشی ہے ان سے ہر مہینہ آٹھ لاکھ روپیے پچھلے چوبیس مہینوں سے لے رہے جس کے چلتے عادل نے لگایا سرور خان پر الزام عادل کا کہنا ہے کہ کفن کے نام پر بھی کئی بار لاکھوں روپے لے چکے ہیں اور یتیموں کے نام پر لگزری لائف گزار رہے ہیں آئیے جانتے ہیں اس خصوص میں مزید تفصیلات ہشپی نیوز کے ساتھ اور اسی طرح کی مزید خبروں سے جڑے رہنے کے لیے چینل کو یوٹیوب پر سبسکرائب کریں فیس بوک انسٹرگرام ٹیوٹیٹ اٹو مہینوں سے بیدر سمین بات کر رہا ہوں تو مزید سامین کو میرا سلام ہر سو ہے چنٹہ میرس مہینوں کے اندرے کے اندرے فانڈیشن ہے جس کا نام انسیس فرمینٹی کے نام سے ہے جس کے سرپراہ پونڈر امیس سرور خان جس میں رابتے اٹر پر ہوا تھا انہوں نے مجھے بچوں کی تصیت دکھائی مدرس کے راشن کا بہت سارے کام دکھائیں جس میں ان کو اللہ کی رضا کے لیے پیسے بیجنے سٹارٹ کیے میں مہینہ ان کو آٹھ لاکھ روپے پچھلے دوسروں سے بیشتبہ آ رہا ہوں اور سیپٹیمر 2002 کے اندر مجھے انپوس کسی نے کیا بتایا کہ یہ آپ کا پیسہ صحیح مصطف کے اندرستوار نہیں ہو رہا یہ غلط ہمیں اندرستوار ہو رہا ہے گزارا کینڈی آپ شک کیجئے جب میں رہیں گی اپنے طرح پر چیکنگ کروا یہ تمہیں پتا چلا کہ یہ لارڈی شیٹر رہے ہیں مازی کے اندر اور گنجے ڈی بھی ہیں کوئلی کا نشاہ بھی کرتے ہیں شرابی بھی رہے ہیں ماشاءاللہ سے تو میں نے ان سے حساب کتاب ہوگارا پوچھنا کیا کہ میرا پیسہ کہا کہ اس مصطف میں آپ جوز کر رہے ہیں موصوب جب میں نے اسے اپنے حساب پوچھنا شروع کیا تو وہ مجھے جواب نہیں دیا آگے مجھے باتوں کو گھومیا اور ابھی بی بی سے حساب دینے لگوایا میں نے اسے بولا کہ آپ مجھے اپنی بی سے حساب نہ جلوائیں مجھے آپ سے بات کریں تو انہوں نے مجھ پر ایک آغاز کے پیسے سے لکھے حساب دے دیا آج تک اس بندے میں سے ایک رسیب نہیں تھی میرے کو میں چاہتا ہوں میرا پیسہ جہاں گیا وہ اللہ کے بندوں تک صحیح سلامت پہنچے بیوام کا اس کا حق ملے ایک بیوام کا حق ملے ایک مجھے ساتھ جس کے اندر زیادہ سے گیا سے بار بچے پڑھتے ہیں اور کچھ بچے بچوں کے نام پر یہ بندہ لا خور پہ لے رہا ہے ڈھائیلینڈ سے گلوٹنٹری سے ڈاکٹر صاحبہ ان سے اور آسٹیلیا سے جہاں جہاں سے ڈونرز ان کو دونیشن دے رہے ہیں اپنے اتیاز سے خدا رہا تحقیق کیجئے اپنے پیسوں کو صحیح استعمال کیجئے یہ شخص پیسوں کو صحیح پس میں استعمال نہیں کر رہا ہے یہ دیکھئے آپ یہ دیکھئے آپ محمد عبدالصرفر ایک لاکھ گیارہ ہزار یہ تاریخ ہے دیکھئے آپ ایک لاکھ سولہ ہزار ایک لاکھ ایک ہزار محمد عبدالصرفر یہ یہ تاریخ ہے ہمیں دیکھئے آپ ایک لاکھ سولہ ہزار اٹھ سو چون سٹھ محمد عبدالصرفر اس تاریخے سے بیٹی لگی ہو جائے گی یہ پورا پورا چٹھا کٹھا میرے پاس موجود شخص کا جو میں نے بھیجے ہیں یہ دیکھئے آپ ویشنین کے پیسے جو میں نے شخص کو بھیلیا ہے یہ تاریخ دیکھئے آپ اس میں دوسروں دوسروں کے ادھا کرٹے پیمنٹ لیے مستے یہ نام پارواتی اچندر لنگی اس کو گئے 353304 اور اس کے بعد ان کی بیگم موترمہ سہید آئیشہ جن کا پرانہ نام بجیدہ ہے وہ مستے خونگر کے بول دیلی کہ پانی کی تنگی کی پیسے ہونا خریش کے پیسے ہونا یہ دیکھئے آپ ان کی بیگم کا نام سہید آئیشہ مجھے کہاں گیا کہ میں جو بیواؤں کو حق مار رہا ہوں مجھے اگر بیواؤں ان کو حق ماننا چھوڑ دو خبر کے اضاف سے درو اللہ کے اضاف سے ڈرو اور جس کام کے بھی پیسے دے رہو اس کو اپنے پرسل کامیمت لگاؤں اس کو اللہ کے نام پر لگاؤں سبر میاں مجھے بولے کہ مدرسہ بناتا ہوں ہائی ٹیک بولکے مجھے انہوں پیسے لیتے رہے مہینہ آٹھ لاکھ روپے دو سالوں تک یہ تمام کے تمام اس کے استقلے میں بس موجود ہیں سبر بس کمیشن صاحب اینائی کے چیف صاحب اور ایم ایم کے سبرا سید اویس 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 صاحب آپ کو میں تمام چیزیں بھیجوں گا اور جمعیت سے جائے وہ بھی آپ کو بھیجوں گا آپ قائلی اس سے بات میں نوٹیس تھیجئے کہ جو لوگ غریبوں کا حق مارے ہیں چندر چور نتیموں کا حق مارے ہیں بےوں کا حق مارے ہیں ان کی خلاف ایکشن لے جائے اور میری مدد کی جائے اس لڑکے نے اس شخص اس امیس صلوخہ نے بھی بس سے لڑکے ہو بھی بھی تک کام دلئے اس کے لام تھا اجازت اس اجازت، اس نے مرے پاس کام کیا اچھا رکت کا بات ہو اس کو مرے کام سے نکال دیا یعنی جیسے وہ میرے پاس آیا ایم ایس صلوخہ کے ذہن میں یہ تھا کہ وہ میرے ان کے خلاف پڑکا رہا ہے گندی سوچ گندی اخلاف گندی سوچی رہتی بارہ اس بچے کو مرے کام سے نکال دیا اب وہ کسی اور ریسٹورنٹ پر کر رہا ہے اس کو میرا کوئی رابطہ نہیں اس کو میرا آپ کے باستانی اس لڑکی کی دو مہینے کی سیلری بھی ریفٹ چپس لے کے کھا کے بیٹھا ہوئے جب بچ سام سے پوچھا تو میں آج کرتوں کرتوں بلکے پھر ٹائم لے کے بعد انہوں دوہ خانے چلے گے ان کو واللہ علم کیا بیماری پڑھی ہارٹ ایڈیک آیا اور ڈپریشن ہو گیا واللہ علم انہوں حفظہ چلے گے تو یہ ان کی اصلیت ہے تمام دونہ حضرات سے جو یو اے سے یو کئی یورپ گلپ سٹیٹس سواتی سیشن میں جان کے بھی ہو کہ خدارہ آپ اپنا پیسہ اپنے اتیار اپنے صفحات و زکاة خیرات اس شخص کو ایم اے صبر جو کہ صبرہ ہے مسیل فرمیٹی کی فانڈیشن کے نام سے جو فیک ایڈارہ ہے اس کو مجھ بھیجیں کیونکہ تمام آپ کا پیسہ آپ کی صفحات اتیار نہ تو غریبت تو پہنچیں گے نہ یتیموں کو ملے گا نہ بیوان کو ملے گا بلکہ انہیں اپنے آپ پر پرسنل اخلاقات پر لگا رہا ہے اس کا بیٹا اچھی مہنگی بینک چلا رہا ہے گھر میں ایک کے بجائے ان کے بعد کامی سری پاپڑی سے لوگ لیے کئی گھر لیے اور کیوں بچے گھرہ لے کے وہ پیسہ کہاں جا رہا میری اپیل ہے ٹام ڈونر سے جہاں کہیں گے ہو اس کو پیسہ نہ بیجیں تاکہ آپ کا پیسہ غلط چیزوں میں استعمال نہ ہو اور میری اپیل ہے امی ایم کے صبرہ سے میری اپیل ہے میری اپیل ہے کہ آپ ایکشن لیجئے تاکہ یہ پیسہ غلط ایکٹویس کے لئے استعمال نہ ہو ایسی حلکے لوگوں کو جواب دینے کا بنتا ہی نہیں لیکن کل سے میں دیکھ رہا ہوں سوشل میڈیا کے اوپر کہ انہوں نے میرا نام لیا عجاز کا نام لیا ان کے بچے کے اوپر حملہ ہوا تو انہوں نے بے وجہ بغیر کسی ثبوت کے بغیر کسی وجہ کے میرا نام لیا ہر کوئی ثبوت ہے تو آپ صبر بھائی پولیس آنوں کو دکھائیے آپ کی گھرے کمرے جو کہ میں نے لیا کے آپ کو دیئے اس کے پاس میں نے دیئے وہ کیوں آف لینک تھے اس کا آپ جانس پرتال کروائیے آپ تو خود مجھے بولیتے ہیں کہ آپ یہ ہر کمرے کبھی کسیوں بند ہوتے ہی نہیں تو کیا بند تھی کیا خرابی تھی پولیس صبر بات کی کمیشنب صاحب آپ اس کی انکوائری کروائیے یہ بے وجہ میرا نام لے کے میری ساکھ کو خراب کر رہے ہیں میں نے میرے ساتھ پیسہ لیا اور دھوکہ دے کی جاتی ہیں بچوں کے نام پیسے کھایا الٹا میرا ہی نام خراب کر رہے ہیں کچھ بھی ہو رہا ہے میرا نام ڈالی جا سے نام ڈالی یہ خلط ہے اور صورت بھائی اگر آپ کو یہ پیسے چاہیئے تھے میں نے آپ کی بیوی کے آپریشن کے لئے آپ کو دیر لگ روپے دیئے بیوی آپ کی آپ کی کفالت میں آپ کی آپ اس کی نگاہ میں آپ کی نگاہ میں اور آپ اس سے کفالت کروارے ایسے انسان ہیں آپ اگر آپ کو پیسے چاہیئے تھے آپ اس سے بولتے ہیں میں آپ کو دیر دو لگ روپے دیرے تھا پیٹنشن نہیں لیکن آپ نے کیوں غریبوں کا بیویوں کا حق مارا اور آپ اسی شخص کو بول رہے ہو جو اللہ کے نام پر بیج رہا ہے پیسے غریبوں کو بیویوں کو اور آپ بول رہا ہو کہ میں ان کا حق مار رہا ہوں میں یہاں حق مارنا ہوتا تو میں آپ کو پیسے کیوں بیجتا اور مجھے آپ کی ایسے پتہ چلیں گے موجود میں آپ کو پیسے بھیجتا رہا اور لاشٹ پیمئر میں نے آپ کو مجھ سے کی تین مین کے ایڈوانس کریئے کیوں کریئے تاکہ بات سب الفقان چلتا رہے آپ کفن کے پیسے لے کے چونی کرتا اس کے اندر آپ کو میں نے کفن کے پیسے بھیجے مثال کسی روپے اسی ہزار روپے تو دس بندے مرتے تھے یہ کیسا حساب ہے آپ نے آج سے مجھے ایک بل نہیں ڈالا اس کے ایک پوسٹ نہیں ڈالی نہ تو اپنی ویب سیٹ پہ نہ تو اپنے پیش پہ نہ تو مجھے بھیجا اور حساب پوچھو تو پھر آپ بولتے ہیں کہ فلانا بندہ فلانا ہے فلانا بندہ فلانا ہے یہ آپ کے اخلاق ہیں یہ آپ کی تربیت ہے یہ آپ کی تربیت جو آپ کو ملی ہے یا آپ نے تربیت اپنے بیٹے کو دی ہے اور جس کی تربیت ایسی ہو اس ضرورت اس کے بیٹے کی طرف سے ایسی ہو وہ کیا ضرورت کرے گا دوسرے بچوں کی آپ کو شرم آنی چاہیے غریبوں کا بیواؤں کا حق مارتے ہوئے میری گزارش ہے تمام سامحہی سے تمام دونر سے چاہے وہ USA, UK, آسٹریلیا, یورپ میں گرس کنٹریز میں سعودی شیو جہاں کے بھی موجود ہو اس سر باجی سے جو کہ ڈاکٹر ہیں سعودی عرب کے اندر اپنے تمام اتیات کو دیکھ سمجھ کے ساتھ سمجھ کے ایک کفن کے پیسے بھیجے میں اگر مثال کے دور میں بھیجتوں 80$ تو 10 لوگاں مر رہے اگر میں بھیجتوں 30$ تو اس کے صاف سے لوگاں مر رہے اگر بھیجتوں 50$ تو اس کے صاف سے لوگاں مر رہے میرے یہ سوال ہے اس کفن چھوڑ سے کہ تم جان سے کفن لیوں گا اس کا بیوٹا ہوں گا تو مجھے ایک کوئی بل کیونہ پوست کرے نہ تم اپنے پیش پوست کرے نہ تم مجھے دکھائے پوچھتے ہیں تم اس سے بول رہے ہے کیسے باتیں کر رہے ہیں اور میرا تم سے یہ سوال ہے کہ تم کوئی شرم نہیں ہے کفن کے پاس سے کھاتے ہوئے تم کو کیا غیب کہل ہوئے کہتے ہیں مرنے والے اور تم خالی پیوہ پہ لکھے بھیج رہے لکھے گئے پیٹ پہ مر گئے ایسے کیسے مر گئے کچھ نہ کچھ تو دکھانا چاہیے نا تم پونڈیشن چلا رہے اور اس شخص کو میں نے کم سے کم پچاس سے ساٹھ مشینے خرید بہنوں کے لیے یہ مشینے کے پاس سے بھی لیتا رہا بہن جو ڈاکٹر ساکر میں ان سے بھی لیتا رہا اور اللہ عالم کی سے بھی لیتا رہا تو یہ شخص کو مرے بندیوں کے پاسے بھی دیئے اور کئی بندیوں کے پاسے دیئیں اور یہ ایک تفصیل کھشکے اسی کو جانے دیں کہ ڈونر سے جیسے کہ اس کے پاس پانچ ڈونر سے تو پانچ ڈونر سے ڈال گئے اسے بھی پیسے لیتا تو ایسا چور اور اپنی عیشوں میں پیسہ لگائے گا اور اس کے ذمہ دار ہم سب ہوں گے اللہ تعالیٰ اس قابل بنائے کہ ہمارا پیسہ اس غریب تک پہنچے جس کو اس کی ضرورت ہو اسلام علیکم قرآن پولے بار